شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور تمام تاریخیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے السلام علیکم ناظرین آپ سب کو نالیزون تری سیسٹی کی ایک اور ویڈیو میں خوش آملی کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور جانشین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم ہیں اور آپ کی کنیت ابو حف اور لقب حروع کے عاظم ہے آپ نے اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ایک روایت میں ہے کہ آپ چالیس میں مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال چھ ماہ اور چار دن خلافت کی نماز فجر میں ابو نورو فیروز نامی ایک مجوسی کافر نے آپ کو خنجر مار کر زخمی کر دیا اور آپ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے تین دن بعد یکن محرم الحرام کو شہادت سے سرپرات ہوئے بوقت وفاق آپ کی عمر 63 سال تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ مبارک کے اندر منفون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت درنے والے تھے آپ کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو کہ ہم سب کے لئے مشعل راہ ہیں چلیے آپ کو ایک حیران کر دینے والا واقعہ سناتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ ہماری خیرانے والی نئی ویڈیو آپ ٹک پہنچ سکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرفہ سے اظہار فرمایا یرفہ آپ کا بڑا وفادار غلام تھا ایک دن آپ نے فرمایا یرفہ آج میرے مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل دھوٹ جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے اور آٹھ میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر پھر آپ نے فرمایا رہنے تو کھاتا ہی نہیں ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ آٹھ میل جانا اور آٹھ میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے چھوڑو جرفہ اگر قریب سے ملتی تو اور بات غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش ہی نہیں کی اور آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر پاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں ایسا کیسے ہو سکتا ہے غلام کہتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور اثر ان کو وہی ہو جائے گی غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور دو رکعات سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا تھا جوڑا کر میں دریاء پر پہنچ گیا عربی نسل کے گھوڑے کو آٹھ میل کیا کہتے ہیں وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا قریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے واپس آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چاؤں میں باندھیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہو وہ خوش ہو جائیں اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خوش ہو گیا پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا جو واضح نظر آ رہا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں پھر میں جلدی سے گھوڑے کو پوہ پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کر آیا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھی جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر ہے کیونکہ زمیر زندہ نے فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو میں نے کہا کہ حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پیرا اس کی کانگوں پر ہاتھ پیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرفہ تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ ساب کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹروں کے بل زمین پر بیٹھ گئے نہیں کوئی پرہیزگار بھی نہیں میں تو دعائیں مانتا ہوں کہ اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے میں نے تو کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ یار ایک بات تو بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پریاد کرے کہ یار اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے سولہ میل کا سفر تیک رایا اے اللہ میں جانور تھا بے زبان تھا سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو پھر یرفہ تو بتا میرے جیسا وجود کا تمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا یرفہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا میں تڑپ ہوتھا کہ حضور یہ والی سوچ جہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچہ دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں غلام رونے لگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا سا چارہ اضافی ڈال دیں اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دیں اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بکشش کی دعا بھی کریں اور عمر کی معافی کی دعا بھی کریں اللہ ہم سب کو بھی سیدھی رہا پر رکھے اور نیک عامال کرنے کی تو پیدے آمین